اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی مولانا عبدالسطار صاحب کا میری زندگی میں بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے اب یہ حالیہ ٹرپ میں ان سے پاکستان میں ملاقات دی ہوئی میرے ایک دو ست نے ان سے تعرف کروایا میں مننے کیلئے گیا اور میں نے ان کو بڑا سلجھاوا شخص پایا یہ بیتو سلام کے اندر ہوتے ہیں ڈیفینس فیس فائیو کے اندر ایک الیکٹرکی بیلڈنگ کے ساتھ ان کی مسجد ہے یہاں بنی گالا کے اندر میرے گھر کے ساتھ نے مزید بنوانی تھی تو ان کو بولا انہوں نے بڑا کرم کیا کہ مزید بنوا دی مزید کدسیہ آپ لوگ وہ پتہ یہ جس کا بجلی کی میٹر کا مسئلہ چل رہا تھا ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا جب بھی میں ٹائم مانگتا ہوں بچارے دے دیتے ہیں طلاگانگ آتے ہیں ہاں پہ چلے جاتا ہوں کراچی میں وہ ملیر کے آگے ان کا مدرسہ ایک جگہ کے اوپر وہاں بلا لیتے ہیں بڑا اچھا ناشتہ کرواتے ہیں ہمیشہ مجھے کلیجی پکاکے کھلاتے ہیں مجھے کلیجی بڑی پسند ہے آپ کو مجھ سے ملنے کا اگر آسن طریقہ چاہیے تو مجھے کلیجی کی دعوتے بلا لیجئے میں کبھی مس نہیں کرتا تو میں ان کو امون چھیڑتا ہوں میں ان کو بولتا ہوں کہ مولی صاحب آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں جو کلیجہ کھاتا نہیں کھلاتے ہیں تو ابھی بھی اچھی ملاقات رہی جس ٹوپک پر بات ہوئی وہ بھی ایک ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں اس زفے میں نے ان سے بڑا اچھا اگریمنٹ لیا پہلے بھی ایک اگریمنٹ ان سے کیا تھا اتفاق کیا تھا اس زفے بھی کیا پچھلی زفے میں نے ان سے ملا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ جنت الفردوس میں جائیں اور اگر آپ کو میں وہاں پر نظر نہیں آؤں تو آپ مجھے وعدہ کریں کہ آپ مجھے ڈھونیں گے ضرور اور اگر آپ کے پاس یہ چوئیس ہو آپ حافظ قرآن بھی ہیں عالم بھی ہیں کہ آپ ایک آدھ بندے کو اپنے ساتھ جنت میں لے آسکیں تو آپ مجھے ڈھونکے مجھے اپنے ساتھ جنت میں ضرور لے جائیں گے تو ایسے وعدے میں نے کوئی سو لوگوں سے کیے میں وہ ٹائم نے نظوالے یمین الدین بھائیوں سے بھی کیے میں باقی لوگوں سے بھی کیے میں تو اچھی بات یہ کہ ان میں سے ایک ایک فیصد بھی چانس ہوگا کسی کا جنت میں جانے کا تو میرا تو ہنڈر پرسنٹ چانس بن گیا تو اس زفعہ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ ان کو بیٹا دے گا تو مجھے دے دیں گے سکھانے کے لیے تربیت کرنے کے لیے اور مجھے کوئی اگلا بیٹا دے گا تو میں ان کو دے دوں گا وعدہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو میں زیشان عثمانی بنا دوں گا میرے بیٹے کو وہ ملان عبدالسطار بنا دیں گے مجھے پیسہ کمانا آتا ہے باقی تو زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے میں نے تو ان کو دین کا علم آتا ہے تو دین کا علم وہ سکھا دیں گے پیسہ کمانا ان کے بچے کو میں سکھا دوں گا ان سے جس ٹوپک کے اوپر بات ہوئی وہ بہت زیادہ اہم ہے جس کے لئے میں نے اتنی نمی تمہید باندھی ہے بات ہو رہی تھی ایسٹ اور ویسٹ میں کیا فرق ہے ویسٹ کے اندر ہمارے پاس بڑی مٹیریلسٹک کیپیللائز سوسائٹی ہے ان کا پات بڑا کلیر ہے ان کو اگزیٹلی پتا ہے انہیں کیا چاہیے انہیں اگزیٹلی پتا ہے انہیں کہاں جانا ہے ان کو بلکل کلیر پتا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو انہیں وہاں تک لے جائے گا تو جو وات ہے یا وانٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ زیادہ سادہ کمائے ہر بندے کو ملینئر بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ملینئر بن کے ورلی ریٹائرمنٹ لے لے اور لائف سیٹ ہے جانا کہا پر ہے آخری جو اس کی حد ہے وہ ہے ہیپینیس ہر بندہ خوشی چاہتا ہے ہیپینیس تو صرف کہنے کو یوگا شوگا یا انہیں نام رکھے میں اصل چیز تو لذت ہے سارے کے سارے آؤٹکم کو ایک لفظ کے اندر اگر آپ کمبائن کر دیں تو بنتا ہے لذت کا وہ جسم کی لذت ہو وہ جنس کی لذت ہو وہ زبان کی لذت ہو ماسٹر شیف ہے بندہ ہے بندے نے پوری زندگی اپنے ٹیمارٹر اور آلو پر خرچ کر دیئے کہی زیادہ ٹیسٹی کے سے بنتے ہیں وہ پوری دنیا اس کو شوکو دیکھ بھی رہی ہے تو لذت کے اوپر ان کا آؤٹکم ختم ہو جاتا ہے جانا چاہتے کیا ہیں ہر بندہ پیسے چاہتا ہے اور جاتا ہے لذت کی طرف پات کیا ہے وہ پات کلیر ہے دیکھو اس راسے سے بل گیٹس گزرا وہاں پہنچ گیا جیب بیزوز گزرا ایلون مس گزرا اسٹیف جوبز گزرا ماغ زکربر گزرا ہزاروں مثالیں چار پانچ ہزار ملینئر تو کم سے کم ہاں موجود ہوں گے جن کو وہ فلوہ کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں ابھی اسی ٹریک کے اوپر انڈیا بھی چڑ گیا ہے اور چائنا بھی چڑ گیا ہے اور ہم پاکستانی بھی اسی ٹریک کے اوپر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے کنفیوز ہیں ہماری جو وانٹ ہے یا وانٹ ہے یا آس کے لئے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب سے جڑیں اللہ صاحب نے قرآن میں فرما دیا کہ جی میں نے انسانوں جن کو پیدا کیا ہی نہیں کسی چیز کے لئے سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں بڑی سپرلٹیف فارم ہے نگیشن پہلے آگئی کہ جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کے لئے نہیں پیدا کیا میں نے پیدا اس لئے کیا ہے کہ میری عبادت کرو وزجد وقت طریب سجدہ کرو مجھ سے قریب آجاؤ اب سجدہ تو اتنی دیفنسلس پوزیشن ہے کہ بندے کی پوری بوڈی ایکسپوز ہوتی ہے سامنے دیکھ بھی نہیں سکتا جہاں سے لات ماری جہاں سے ایٹ آئی آپ کا بیڑا گرہ ہو جائے گا بالکل دیفنسلس پوزیشن ہے اللہ کہتے ہیں قریب آجاؤ اللہ نیکہ بھاگتے بھی آؤ دورتے بھی آؤ بزنس کرو اللہ مجھ سے قریب آنا ہے سجدہ کرو ذکر کرو تو وات کلیر ہے آپ کسی بندے کو بولو کیا تم خدا پر یقین نہیں رکھتے کیا تم اللہ کو محبود نہیں مانتے تو ان کو مارے گا پکڑ کے پاکستان میں تو وات سب کی کلیر ہے جانا کہاں یہ بھی سب کا کلیر ہے سب کو جنت میں جانا ہے کوئی بندہ آپ کو احسان نہیں ملے گا جسے پوچھے بھائی آپ کو جاننوں میں جانا ہے آپ نے تیاری کر لی اس کے لیے آپ کا سر پھار دے گا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو زندگی و نماز بھی نہ پڑی ہو پھر بھی بولے گا اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بولتا ہوں کہ یہ بات بلکل ٹھیک کہا رہا ہوں تو اس کو پتا ہے جنت میں جانا ہے اور سب کا وہ کلیر ہے ہاؤ جانا کیسے یہ کلیر نہیں ہے یہ بڑا کلیر ہے ہمارے پاس راستہ موجود ہے سنت میں اب سنت کو انہیں چھوڑ دیا ہے صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا ہے تو انہیں تمیزی یہ مچائی ہوئی ہے کہ ہاؤ والا جو پاتھ ہیں وہ ویسٹرن ممالکہ لیتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہمارا بچہ بھی ہاورڈ میں پڑے ان کا بچہ بھی ہاورڈ میں پڑے اور سیم ڈسٹینیشن میں پہنچ جائیں جس بس میں وہ جانے ہیں اسی بس میں ہم چڑھے جائیں پھر جہاں وہ جانے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری ڈسٹینیشن کچھ اور گئی ان کی لئے ڈسٹینیشن نہیں ہوگی کیسے ممکن ہے کہ ان کا بچہ جو سلیبس پڑھڑا ہے ہمارا بچہ بیکن ہاؤ سیٹی میں تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرتے ہیں کریکلم پر کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنا وات ویر اور ہاو کو ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی سے جگہ پہ پہنچ سکے بھارال اگر آپ پاکستان میں ہیں اگر آپ کراچی میں ہیں اور اپنی اصلاحہ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفس کی اصلاح ہو اور آپ صحیح راستے پر چل سکے تو مادودی چند جو لوگ ہمارے ملک میں آویلے بنے ان میں سے بنانا عبدالستار صاحب ایک ہیں آپ ضرور ان کو فلو کریں ان کے بیانات سنیں ان کے لیکچر سنیں موجود ہیں تو پاس چلے جائیے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اب بہت کچھ سیکھنے کا کوئی موقع ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کروڑوں اربوں روپے کا کام کر رہے ہوتے ہیں چیک سائن کر رہے ہوتے ہیں اور کپڑے اپنے جسم پر جو ہوتے ہیں وہ شاید تین سو روپے کا بھی جوڑا نہیں ہوتا اور جو چپل پر نہیں ہوتی ہے وہ دو رہی سو روپے کی دوبتی والی چپل ہوتی ہے پیسہ اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے دل میں نہیں ہوتے اور آرام سے سر چکا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی سے کوئی بات چیت کرتے نہیں میرا بڑا منہ کبھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کر رہا ہوں لیکن ظاہر بات ہے وہ مزاج بھی ان کا نہیں ہے تمہیں چاہتا نہیں کسی طبیعت کے اوپر کوئی بوجھ بنے کسی بھی طریقے سے اللہ نے بڑا حلم بڑا سبر دیا ہے ان کو دعا کیجئے گا ایسے لوگوں کا سایہ اللہ ہمیشہ قائم رکھے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی